اسلام علیکم میرا نام قدس بیٹ اس سے پہلے کہ میں اپنے کرپٹو کے بیسک کورس کو کنٹینیو کروں میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو انٹرنیٹ کا جو ایولوشن ہے اس کا جو ارتکائی سفر ہے اس کا کوئی تھوڑا سا آپ کو بیسک جو انفرمیشن معلومات میرے پاس ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں اور ساتھ اس وقت کرنٹ جو انٹرنیٹ پہ امرجنگ ٹیکنالوجیز ہیں اس کے حوالے سے بھی آپ کو اگاہ کروں یہ ضروری کیوں ہے اس کے لیے میں آپ کو اپنا ذاتی ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں آج سے کوئی تقریباً پچیس تیس سال پہلے جب میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور آپ جیسے بہت سے دوستوں کی طرح میرے پاس بھی صرف خواب تھے کیریئر ابھی آغاز کرنا تھا لیکن ایک چیز میں ابزرب کرتا تھا خود سے ایک سوال کرتا تھا کہ یار لوگ امیر کیسے ہوتے ہیں کیونکہ میں ایک غریب گھرانے سے میرا تعلق تھا پاس بھی کچھ نہیں تھا تو ہر غریب بندے کے اندر جب وہ کیریئر کا سوچ رہا ہوتا ہے تو اس کا پہلا سوال ہی ہوتا ہے تو میرے اندر بھی یہی سوال تھا میں نے کیا ابزرب کیا اس وقت کا آپ کو ابزرویشن آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگاؤں میں نے دیکھا کہ ہر وہ بندہ جو کوئی ایسی پروڈکٹ یا سرویس بناتا ہے جو یہاں تو آلیڈی مارکٹ میں اویلیبل ہی نہیں ہے یہاں اگر اویلیبل ہے تو اس سے بہتر کوالیٹی اس سے بہتر ریٹ میں وہ مہیا کرنا شروع کرتا ہے تو یکہ یک وہ انسان امیر ہونا شروع ہو جاتا ہے یعنی امیر ہونے کا جو مجھے اس وقت کی میری ابزرویشن تھی کہ آپ کی ایکسکلیوزیویٹی ہو کوئی پروڈکٹ یا سرویس ایسی ہو جس کی جو کوئی اور نہ مہیا کر رہا ہو اور دوسرا اویلی پروڈکٹ سرویس تو وہی ہونی چاہیے جو دوسروں کو ضرورت ہو یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے دوسرا اس میں کوالیٹی ہو تو یہ ساری چیزیں اس وقت کا میرا آئیڈیا تو انٹرنیٹ سی آف اپرچونٹیز ہے انٹرنیٹ کے اندر اس وقت یہ بالکل یہ ٹکنالوجی امرجنگ سٹیجز کے اوپر ہے کہنے کو یہ پچھلے چالیس پچاس سال سے انٹرنیٹ ٹکنالوجی جو ہے وہ پبلیکلی اویلیبل ہے لیکن ہر چند سالوں کے بعد اس ٹکنالوجی کے اندر سے ایک نئی ٹکنالوجی امرج ہوتی ہے نئی اپرچونٹیز پیدا ہوتی ہیں تو جو بندہ اس ٹکنالوجی سے متعلق اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ اویر کرے گا میری سمجھ بوجھ کے مطابق وہ زیادہ سے زیادہ اس کا مستقبل یا وہ جو میں سٹارٹ میں کہا کہ امیر ہونے کا خواب جو ہے وہ پورا کر سکتا ہے تو آج اس ویڈیو میں سب سے پہلے میں کوشش کروں گا آپ کو ویب ون کیا چیز ہے اکثر آپ سنتے ہیں ویب تھری اگر آپ ویب تھری کے بارے میں آپ نے سنا ہوئے تو آپ کے ذہن میں سوال آسکتا ہے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو میری معلومات ہیں دوسرا امرجنگ ٹیکنالوجیز یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس آئی او ٹیز جس کو انٹرنیٹ آف تنگز بولتے ہیں اور میٹا ورس بلوکچین وغیرہ ماف کیجئے گا کرپٹوکرنسی اور بلوکچین کے حوالے سے آل ایڈی ویڈیوز میرے چینل پر موجود ہیں ان کا لنک میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں شیئر کر دوں گا سب سے پہلے ویب ون کیا چیز ہے نوے کی دہائی میں انیس سو نوے کی بات کر رہا ہوں آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہوں گے ان کی پیدائش سے پہلے انٹرنیٹ جو ہے وہ پبلک ہونا شروع ہو گیا تھا نوے کی دہائی میں پبلکلی انٹرنیٹ کی ایکسیس لی انٹرنیٹ ہوتا کیا ہے جب آپ معلومات ایک سور سے مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں میں یہاں پہ میرا جو بھی نالج ہے اچھا ہے نہیں اچھا ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں تو یہ انٹرنیٹ نے پوسیبل بنایا ہے کہ ہم اپنی انفرمیشن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ شیئر کر سکتے ہیں یہ سارا انٹرنیٹ انٹرنیٹ یہی چیز ہے تو ویب ون کیا تھی جب نیا نیا انٹرنیٹ سٹارٹ ہوا تھا انیس سو نوے میں اس وقت کوئی بندہ بھی کوئی چیز ویب سائٹ آپ نے بناتا تھا یعنی آپ نے انفرمیشن شیئر کرنے کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی ویب سائٹ بنانی پڑتی ہے تو اس وقت کی جو ویب سائٹ ہوتی تھی جس کو ویب ون بولتے ہیں وہ ریڈ اونلی ویب سائٹ ہوتی تھی یعنی میں نے اگر کوئی کانٹنٹ شیئر کرنا ہے پاکستان کی ہسٹری پہ میں نے کوئی آرٹیکل لکھنا ہے تو وہ آرٹیکل میں ایک اپنی ویب سائٹ بناوں گا وہاں پہ آرٹیکل آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا آپ میرا آرٹیکل پڑھ رہے ہیں یہ ہے ویب ون یعنی ریڈ اونلی میں جو کچھ کریئٹ کر رہا ہوں انٹرنیٹ کے اوپر دوسروں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں آپ لوگ صرف ریڈ اس کو کر سکتے ہیں آپ اس کو انٹریکٹ نہیں کر سکتے ہیں تو یہ پہلے تقریباً دس سال آپ لگا لیں انیس سو نوے کی دہائی میں اس طرح بہت رجحان بڑا لوگوں نے دیکھا یار یہ یہ کہ مرچنگ ٹیکنالوجی ہم تو اس طرح انفرمیشن دوسروں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں پہلے تو کتابیں کتابوں میں محفوظ کرنا پرنٹنگ پریس ہے کہ انسانی ایولوشن کا ایک بہت بڑا سٹٹ تھا نا پرنٹنگ پریس کی ایجاد پھر اس کے بعد یہ انٹرنیٹ پہ ہم ایک جگہ سے دنیا کے کسی بھی کونے میں ہم اپنی معلومات انٹرنیٹ کے ذریعے ویب سیٹس کے ذریعے شیئر کر سکتے ہیں یہ پہلی سٹیج تھی پھر اس کے بعد ان دس سالوں کے اندر ہی ٹکنالوجی ڈویلپ ہوتی گی ضرورت محسوس کی گئی کہ یار یہ جو ویب سیٹس پہ معلومات ہوتی ہیں ان کے ساتھ انٹریکٹ کیسے کیا جائے یہ تو صرف ریڈ آن لی ہے اس کے اوپر نئے نئے جو کمپیوٹر سائنٹسٹ ہیں جو ڈویلپرز ہیں کام کرنا شروع ہو گئے پھر آہستہ ہمیں سن دو ہزار کے سٹارٹ سے ہی تقریباً لگ بگ اسی ٹائمنگ کے دوران ہمیں ویب ٹو نظر آنا شروع ہو گئے ویب ٹو مطلب ایسی ویب سائٹس جو انٹریکٹیو ویب سائٹس ہوتی ہیں جہاں پہ آپ باقاعدہ اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں اس کی سب سے پاپولر مثال کیا ہے فیس بک اور یوٹیوب یوٹیوب پہ میں ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں اچھی انفرمیشن آپ کو ملتی ہے تو مجھے آپ اپریشیٹ کرتے ہیں کوئی ایسی انفرمیشن میرے چینل میرے پلیٹ فارم کے ذریعے آپ کو کوئی ایسی چیز جو آپ کو ناغوار گزرتی ہے جس سے آپ ناخوش ہوتے ہیں تو آپ اس کا اظہار کرتے ہیں تو یہ جو انٹریکشن ہے کہ جو ویب سائٹ کے اوپر انفرمیشن ہے اس پہ فیڈ بیک دینا پکچر لوگ فیس بک پہ یہ جو سوشل میڈیا ایپس وغیرہ ہیں اس پہ لوگ اپنی پکچرز ویڈیوز معلومات ساری شیئر کرتے ہیں اور لوگ اس پہ ریسپونڈ کرتے ہیں یہ ویب ٹو کا ایرائی سے بولتے ہیں یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جس طرح ویب ون کی امرجنس پہ جس جس بندے نے ویب سائٹ بنانا شروع کی وہ ایک دم یکا یک بلکل ایک نئی چیز تھی اس اپرچونٹی کو اس نے ایکسپلائٹ کیا لوگوں نے یوز کرنا شروع کیا اور اس سے اچھا خاصا ریونی جنریٹ جس جو جو ویب سائٹس جو جو کمپنیز جو تھی مثال کے طور پر اس وقت ارلی براؤزر نیٹس کیفے نام کا اگر میں صحیح سپل کر رہا ہوں اس طرح کے براؤزر تھے انیس سو نوے میں تو وہ براؤزر جو ہے اچھی خاصی انکم تھی پھر ویب ٹو یہ جو فیس بوک یو ٹیوب اس وقت دنیا کے امیر ترین جو کمپنیز ہیں وہ ہیں جنہوں نے ویب ٹو کی اپرچونٹیز سے فائدہ اٹھایا اور اب کون آپ کو نظر آ رہے ہیں جو ویب ٹری کے آنرز ہیں فاؤنڈرز ہیں ڈویلپرز ہیں دنیا کے امیر ترین شخص میں شمار ہوتا ہے ان لوگوں جو ویب ٹری کے اوپر کام کر رہے ہیں اب ویب ٹری کیا چیز ہے ویب ون اور ویب ٹو میں جو بھی کمییں کتاہی ہیں تھی اس کو دور کرنے کے لیے ویب ٹری ایپس ویب سائٹس اور ٹیکنالوجیز آپ کو نظر آتی ہیں ویب ٹو میں ویب ون میں کیا کمییں تھی سب سے بڑی کمی تو سنٹرلائزیشن کی تھی جیسے میں نے آپ کو فیس بوک یوٹیوب کا ذکر کیا اب جو کچھ فیس بوک یوٹیوب پہ کریٹ کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں محفوظ کرتے ہیں وہ سب ان کے سرور پہ محفوظ ہے جب آپ کی چیزیں ان کے سرور پہ محفوظ ہیں ان کے سنٹرلائز سرور پہ محفوظ ہیں تو اس کا آپ کو کیا نقصان ہے یوزرز کو کیا نقصان ہے اور اس نقصان کی بیس پہ کہا گیا کہ اس کو درست کرنا چاہیے نقصان یہ ہے کہ ان کے سرور پہ پڑا ڈیٹا وہ جب چاہے آپ کے اکاؤنٹ کو سسپینڈ کر سکتے ہیں آپ کی اکسیس اس پہ آپ کی معلومات آپ کی انفرمیشن کے اوپر آپ کی اکسیس ختم کرتے ہیں اور آپ کی انفرمیشن کو دوسروں کو سیل بھی کر سکتے ہیں یہ آل لڑی اکثر آپ اگر خود ایکسپیرینس کہتے ہیں گوگل پہ کوئی چیز سرچ کریں جیسی آپ کوئی چیز سرچ کریں گے کچھ ہی لمحوں بعد آپ دیکھیں گے آپ نے جو سرچ کیا ہے اس سے ریلیونٹ آپ کو ویب سیٹس پہ ایڈ نظر آنا شروع ہو جائیں گے تو یہ جو سنٹرلائز کمپنیز مارکٹ ہوتی ہیں یہ آپ کی معلومات سیل کرتی ہیں اور اس کا فائنینشل بینفیٹ اٹھاتی ہیں اور آپ کو اس کا کچھ بھی شیئر نہیں کرتی ہیں تو ان کمیوں کو دور کرنے کے لیے ویب تھری کا آغاز کیا گیا ویب تھری کیا ہے ہر وہ ویب سائٹ ہر وہ ایپ ہر وہ ایسی انٹرنیٹ پہ پڑی ٹیکنالوجی جو آپ کو ڈیٹا نہ صرف محفوظ کرنے شیئر کرنے کی آپشن دے بلکہ وہ آپ کو آنرشپ بھی دے آپ کا کانٹن آپ کے پاس ہو آپ کے اپنے والٹس میں ہو آپ کے اپنے اکاؤنٹ میں ہو اور جب چاہے آپ اس کو اکسیس کر سکے اور کوئی بھی آپ کی اکسیس اس پہ ختم نہ کر سکے اور دوسرا ڈی سنٹرلائز آپ کی معلومات سنٹرلائز سرورس کی بجائے وہ ڈی سنٹرلائز ہو جائے تاکہ ایک بندہ اگر کوئی گڑ پڑ کرتا تو آپ کے ڈیٹے کو کوئی مسئلہ نہ ہو اور نیٹ وک جو ہے گڑ پڑ کرنے والوں کو آؤٹ کر لے تو اس کا آغاز اس کو ممکن کس نے بنایا ستوشی ناکا موتو کی بلوکچین ٹیکنالوجی بٹکوئن سے پھر آہستہ 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 آگر آپ میری کرپٹو کرنسی کے حوالے سے بلوکچین کے حوالے سے ویڈیوز واش کر چکے ہیں تو آپ کو آل ایڈی پتا ہوگا کہ اس کے بعد پھر کرپٹو کرنسی کے بعد ایک نئی انڈسٹری کھڑی ہے اس انڈسٹری کے اندر آگے بھی ملٹیپل اپرچونٹیز ہیں اے آئی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ویسے تو بلوکچین سے پہلے ہی آپ کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر کام ہوتا ہوا نظر آئے گا لیکن بلوکچین ٹیکنالوجی انٹرنیل یہ سب چیزیں انٹرنیٹ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں انٹرنیٹ ایک ڈومین ہے اس ڈومین کے اوپر یہ ساری امرجنگ ٹیکنالوجیز ہیں تو اب آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ بلوکچین ٹیکنالوجی میں انگیج ہو کے اپنا مستقبل اپنا کیریئر سیٹ اپ کرنا چاہتے ہیں یا دیگر وہ تمام اپرچونٹیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سب سے پہلے آٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف آتے ہیں جیسے میں نے آپ کو کہا کہ آل لیڈی ہم موویز وغیرہ میں آل لیڈی دیکھتے ہیں نیوز وغیرہ میں آل لیڈی ہم سن چکے ہیں کہ اس طرح کے ربورٹس ہیں جو کہ انسانوں کی طرح سوچتے ہیں مشین کی تھنکنگ اور انسان کی تھنکنگ میں فرق کیا ہے مشین جو ہے وہ لوجکس پیش نہیں کر سکتی ہے اکثر آپ یہ جو ویب سائٹس پہ جاتے ہیں ویب ٹو کی تو آپ سائنہ وغیرہ کرتے ہیں تو وہاں بھی آپ کو کیپچا نظر آتا ہے کہ بھئی یہ کیپچا سالو کریں وہ کیپچا ایکچولی انسان میں اور مشین میں یعنی باٹ میں فرق کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے آٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ بلکل انسانوں کی طرح سوچتی ہے تو اس کے اوپر آل لیڈی ویب یہ جو بلوکچین ٹیکنالوجیز ہے اس سے پہلے کی یہ ٹیکنالوجی امرج ہو رہی تھی یا موویز وغیرہ میں دیکھتے تھے کہ ایسے ریبورٹس ہیں جو انسانوں کی طرح سوچتے تھے اب تو احساسات کی بھی بات کی جارہی ہے کہ ایسے ریبورٹس آ رہے ہیں جو بقاعدہ محسوس کرتے ہیں یعنی اس کے اوپر کام ہو رہا ہے تو آپ یہ آٹیفیشل انٹیلیجنس یہ خصوصاً سن دوہزار بائیس کے آخری جو میرا خیال ہے کورٹر تھا تھرڈ یا آخری کورٹر میں ایک دم چیٹ جی پی ٹی جب آیا اس کے بعد ساری جو بڑی بڑی جائنٹ بگ ٹیک آئی ٹی کی کمپنیز ہیں انہوں نے بھی اپنا فوکس اے آئی کی طرف کیا اس وقت آپ کو بڑی بڑی جو ٹیکنالوجی جیسے گوگل ہے گوگل اپنا آرٹیفیشل انٹیلیجنس ان کا ورجن ہے گوگل کا جو اے آئی ہے اس کا نام بارڈ ہے بارڈ ڈاٹ گوگل ڈاٹ کام اسی طرح مایکروسافت کا اپنا بنگ اے آئی ہے چیٹ جی پی ٹی کا اپنا ہے پھر کریکٹر اے آئی اس طرح کے آپ کو مختلف اے آئی پلیٹ فارم مل جائیں گے جس کے اوپر اب اس کے اوپر آپ ایزا انویسٹر کیا اپرچونٹیز اٹھا سکتے ہیں اور ایزا کیریئر کیسے کر سکتے ہیں یہ آپ نے الگ الگ خود ریسرچ کرنی ہے اس کی مجھے کہیں گے تو میں بھی الگ الگ دیڈی کےٹیڈ ویڈیوز آپ کے لیے سیٹ اپ کر دوں گا لیکن بلوکچن تکنالوجی بلوکچن تکنالوجی میں کیا اپرچونٹیز ہیں کرپٹو کرنسیز ہیں کرپٹو کرنسیز کے اوپر آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں اسی طرح اے آئے کے اوپر اگر کوئی ایسی تکنالوجی ہے جو اپنے شیئر سیل کرتی ہے یا اس طرح اپنے کرپٹو بلوکچن میں اپنے آپ کو ڈvelپ کرکہ اپنی کرپٹو کرنسیز سیل کر دی ہیں تو بینگا انویسٹر بھی آپ ان ٹکنالوجیز کے ساتھ اٹیش ہو سکتے ہیں پھر اس کے بعد آگے آپ میٹا ورس کی بات کر لیں میٹا ورس بھی بلوکچین ٹکنالوجیز سے ہی امرج ہوا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ ورچول ریالیٹی اور آگمنٹڈ ریالیٹی ورچول ریالیٹی مطلب کیا چیز ہے کہ اکثر آپ نے موویز میں دیکھا ہوگا کہ وہ ایویٹارز کارٹون ہوتے ہیں اور کارٹون جو ہے ایک خاص دنیا میں جا کے وہاں پہ وہ سب کچھ کارے ہوتے ہیں جو کہ وہ عام ریال لائف میں وہ نہیں کر سکتے ہیں تو یہ بھی آنے والا کل ہے میٹا ورس بلوکچین ٹکنالوجیز کے اندر آنے والے وقتوں میں اکثر اپنی فیملی کے جو بزرگ ہیں ان کو اکثر کہتا ہوں اور ان کو سمجھ نہیں آتی اور ان کو ایسے لگتا کہ یہ شاید نممکن ہے میں ان کو اکثر کہتا ہوں کہ ایک وقت آنا ہے کہ یہ شادی بیعہ میں جو ہم گیدرنگ کرتے ہیں جو کہ ہماری روایت ہے صدیوں سے وہ بھی ختم ہو جانی ہے لوگوں نے میٹا ورس کے اوپر ہی ساری ایریجمنٹ کرنی ہے دلہ دلن کا ایویٹار ہونے ہیں اور ہماری میٹا ورس دنیا کے اندر ہماری شادی ہونی ہے جس میں ہمارے سارے جتنے رشتے دار ہیں ان کے اپنے اپنے ایویٹار ہونے ہیں اور وہ جگہ اپنی اپنی جیسے میں اس کمرے میں بیٹھا ہوں ہم سب چاہیں تو ایک میٹا ورس کے اندر ایک ورچول ریالیٹی کے اندر ہم سب اپنا اپنا ایویٹار بنا کے وہاں ہم گپ شپ لگا سکتے ہیں کوئی بھی ہم جو سوشل انٹریکشن ہے ورچولی وہ ہم کنڈکٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ بیٹھے ہم ایکسپیرینس کر سکتے ہیں تو یہ بھی آنے والا کل ہے جو کہ آگے جو ہے اور لاس میں انٹرنیٹ آف تھنگس یہ بھی ایک امرجنگ ٹیکنالوجی ہے اس کا آلڑی ہم میں سے بہت سے لوگ استعمال تو کر چکے ہیں انٹرنیٹ آف تھنگس کیا ہوتی ہے کہ ہماری جتنی استعمال کی چیزیں ہیں ان کو ہم انٹرنیٹ کے ذریعے کنٹرول کر سکیں مثال کے طور پر ہمارے ہاؤس ہولڈ میں جو سمارٹ ہومز ہوتے ہیں ہمارے یہاں پاکستان میں تو اتنا رجحان نہیں ہے لیکن جو باہر کی دنیا میں سمارٹ ہومز ہوتے ہیں اس میں گھر کا دروازہ کھولنا بند کرنا اے سی لگانا اوون چلانا فریج چلانا ایک ایک چیز جو ہے موبائل کے ذریعے لوگ کنٹرول کرتے ہیں اور ان کی کنیکٹیوٹی کرنے کے لیے مارکٹ میں بہت سی آپ کو ٹیکنالوجیز نظر آئیں گے تو یہ وہ ساری امرجنگ ٹیکنالوجیز ہیں بلوکچین آئیو ٹی اے آئی آٹیفیشل انٹیلیجنسی سے بہتے ہیں اور میٹا بس میرے دوستو بھائیو اگر آپ کیریئر کی تلاش میں ہیں تو ان کے حوالے سے زیادہ سے زیادہ لرن کریں آپ کو یوٹیوب پہ آل اڑی اس حوالے سے مٹیریل وغیرہ مل جائے گا تو امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو بھی آپ کے لیے انفرمیٹیو رہی ہوگی اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ